السلام علیکم دوستو ایک کرو روپے کا کرز اب آپ گھر بیٹھے موبائل سے اون لائن اپلائی کر کے حاصل کر سکتے ہیں جی حکومت نے موبائل سے اون لائن اپلائی شروع کر دیا ہے اس کے لیے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو حکومت نے ایک فری ہیلپ لائن اور ایک فری پورٹرل شیئر کر دیا ہے جس میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں اون لائن پورٹرل پہ کمپلین بھی کر سکتے ہیں بینکوں کے چکر لگانا چھوڑ دیں گھر بیٹھے اون لائن اپلائی کریں اور ایک کرو روپے تک کا کرز حانسل کریں اور وہ بھی صرف ایک ماہ میں اس کے لیے آپ کون کون سے بینک سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اون لائن اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو اردو میں سارا فارم فل کرنا بتاؤں گا جو کہ حکومت کی طرف سے شیئر کر دیا گیا ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان کی طرف سے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مین چیزیں جو شیئر کروں گا جس میں آپ کو کون کون سے بینک سے نیا پاکستان ہاؤسن سکیم کا لون مل رہا ہے آپ کو ہیلپ لائن نمبر کیسے پتا چلے گی آپ کو کمپلین پورٹرل کا کیسے پتا چلے گا اور آپ نیشنل بینک کے اون لائن کا فارم کو کیسے فل اپ کر کے سمیٹ کریں گے اور آپ کو گھر بیٹھے ہی پتا چل جائے گا کہ میرا کرز پروف ہوا ہے یا نہیں اور مجھے کرز کتنی دیر میں مل جائے گا اس کے لیے آپ کو کسی کو بھی کوئی چارجز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ فری آف کارج گھر بیٹھے اس گولڈن آپرچنٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے مکمل انفرمیشن جاننے کیلئے آپ نے ایک ویب سیٹ اوپن کرنی ہے جس کا لنگ ویڈیو کے ڈسکرپشن پر ملے گا جب آپ کلک کریں گے اوفیشلی اس ویب سیٹ پر آ جائیں گے سیجاوبسٹی ڈاٹ کام اس ویب سیٹ پر آنے کا مقصد یہ ہے آپ کو لیٹس لون کی جو انفرمیشن دی جاری ہے میرا پاکستان میرا گھر نیا پاکستان ہوسن سکیم کی اس کے لیے آپ کیسے گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکیں گے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بہت سارے بینکوں کی اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشنز یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں لون کی اگر آپ کسی اور بینک سے اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لون لے کے تو آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی ایک ایک لنگ پہ کلک کر کے لیکن لیٹس اپ ڈیٹ لون سکیم کا بھی لنگ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا کلک کرنے کے بعد آپ اس پیچ پہ آ جائیں گے سٹارٹ میں ہی آپ کو 0337786786 کی ہیلپ لائن نمبر دی آپ کے ساتھ یہ جو شیئر کی جاری ہے کسی بھی بینک کو اب یہ ہر بینک کو مرز کر دیا گیا ہے کمپلین نمبر ہے اگر آپ کو کوئی ڈسٹرپنس ہے آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور اگر سٹارٹ میں ہی آپ کو کوئی اگر آپ کرز کے لیے اپلائی کر چکے تھے کوئی بینک کا آپ کو کوئی مسئلہ تھا اگر آپ پہلے جا چکے تھے آپ کی کوئی بات نہیں تھا سن رہا تو آپ یہ کلک یہ کے بٹن پہ کلک کر کے مکمل تفصیل جان سکتے ہیں کمپلین پورٹرل پہ جا کے آپ کمپلین بھی اپنی درج کروا سکتے ہیں کہ کس بینک میں آپ کو کیا دشواری کا سامنا کرنا پڑا اب بات ہو رہی ہے کون کون سے بینک سے آپ کو میرا پاکستان ہاؤسن سکیم کا کرز مل سکتا ہے یہاں پہ تمام بینکوں کی ڈیٹیل مینشن کر دی گئی ہے جس پہ ایک ایک لنک پہ کلک کر کے آپ ساری انفرمیشن جان سکیں گے لیکن اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کے اون لائن اپلائی کرنا ہے ایک کروڑ کرز کے لیے تو یہ اپلائی نو کے بٹن پہ جب آپ کلک کریں گے اوفیشلی نیشنل بینک کو پاکستان کی پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ کے پاس فیل اون لائن اپلیکیشن کا فارم اوپن ہو کے آ جائے گا اس فارم میں آپ کو اردو میں بھی ساری انسٹرکشنز مینشن کر دی گئی ہے اگر آپ نے گھر میں پرچیز کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں پرارڈ لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی بھی گھر میں ترمیم آپ نے کروانی ہے تو کسی بھی قسم کے لیے اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ساری جیٹیلز یہاں پہ ملے گی اب اماؤنٹ کی بات دیکھی جائے کہ آپ کو کتنے تک ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک ہی کروڑ کا کرزر چاہیے اگر آپ کو دس لاکھ چاہیے بیس لاکھ چاہیے پچاس لاکھ چاہیے تو وہ آپ نے یہاں پہ menشن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا آئیڈی کاٹ آپ کا جو آئیڈی کاٹ پہ نام لکھا ہوا ہے اپلیکینڈ کا نام لکھنے کے بعد آپ نے اپنا آپ کا نام جو کومی شناختی کارڈ نمبر پہ لکھا ہوا ہے اور اپنا آئیڈی کاٹ نمبر یا منشن کرنا ہے date of birth پہ جب آپ click کریں گے آپ کو یہاں پہ سال مہینہ اور طریق mention کرنی ہے آپ male یا female جو apply کر رہے ہیں خواجہ سرار بھی اس میں apply کر سکتے ہیں issue date of birth issue جو آپ کی ایک تو date of birth آپ نے دیئے اور آپ کا ID card کب آپ کا issue آپ نے وہ date یہاں پہ mention کرنی ہے اور آپ کا ID card expired کب ہو رہا ہے وہ یہاں پہ آپ mention کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا email mention کرنا ہے اگر آپ کے پاس email نہیں ہے تو doesn't matter اس کے بعد آپ اگر single ہیں married ہیں یا other ہیں اگر خدا نہاست آپ کو divorce ہو گئی ہو mention کریں number of department آپ کے زیرے کفالت افراد کی تعداد کتنی ہے یعنی کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی married life میں کتنے بچے ہیں تو آپ نے وہ یہاں پہ mention کرنا ہے اس کے بعد آپ کی residence اگر example آپ پاکستانی ہے یا non-pakستانی ہے دونوں categories میں apply کر سکتے ہیں current resident dress اس time مجودہ آپ کا address کون سا ہے اور کس صوبے سے آپ apply کر رہے ہیں میں نے example جیسے پنجاب سے تھا اور یہاں پہ آکے آپ چیک کر سکتے ہیں پنجاب کے تمام city سے apply کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کی جو qualifications ہیں وہ آپ نے mention کرنی ہے current اپنا مجودہ رہائش کی حصیت کے ساتھ آپ اگر کوئی اس time job کر رہے ہیں business کر رہے ہیں phone number کے ساتھ آپ کی monthly اگر آپ کہیں job کر رہے ہیں business کر رہے ہیں آپ مہانہ کتنا کمارے ہیں month آپ کی خاصی آپ کی عمدن کتنی ہے mention کرنے کے بعد اس فارم کو submit کر دیں گھر بیٹھے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا loan approve ہو سکتا ہے یا نہیں اگر ہو جائے گا تو آپ کو ایک tracking number مل جائے گا جس کو آپ نے save رکھنا ہے اور آپ کو اس golden opportunity سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے government کی طرف سے bankوں کے چکر لگانے کا آپ کا solution ختم ہو گیا ہے کسی بھی bank جانے کہ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھ کے اب آپ online farm fill کر سکتے ہیں اس golden opportunity سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی like کے ساتھ share کریں اور اس طرح کی مزید اگر آپ کو loan کی information چاہیے تو visit کریں sageopsity.com website جو ہی اگلی کوئی update آئے گی آپ کے ساتھ share کی جائے گی اس ویب سائٹ پہ اس لیے ویڈ سائینل کے ساتھ جھڑے رہیں اللہ حافظ